یہاں پرسنوں کا عادر مار اب کوٹ کیا کہہ دے کچھری کیا کہہ دے میں نہیں جانگا مجھے ایک بہت اچھے سنت ملے تھے بات مجھے نہیں کہنی چاہیے بار بار یہ آپ کے میسیج وہ مجھے پوچھا جا رہا ہے اور یہ میں پہلی بار بول رہا ہوں بہت اچھے مہاتمہ تھے میں نے انہیں بولا انہوں نے ہی بات چلائی وہ لے کہ مہاراجی آپ تو بیٹا بہت بڑا اچھا بولے میں نے کہا بولے مجھے تو پتا ہی نہیں ہے میں نے کہا بولے آپ نے بولا تھا کہ سنتوں نے سراب چھوڑا ہی ہے اور ان کی حقیقت اصلیت کو دیکھو تب پتا چلے گا سنتوں نے کیا کہا یہ ہمیں بہت اچھا لگا تو میں نے انہیں پوچھا میں بہت ہردہ سے بول رہا ہوں میں کبھی باپو جی کے سامنے نہیں گیا ہوں میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن جو ستی ہے وہ تو ستی ہے کوٹ نے کیا کہا کوٹ کیا کرے گا کوٹ کیا کہے گا وہ کوٹ جانے کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں ترکال درسی نہیں ہوں لیکن یہ سام آپ کے اندر جو سنائی میں ان مہا پرسکی میں بات بول رہا ہوں اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ دیس کو ہلانے والی بات ہے وہ سنت نے مجھے کہا بیٹا بات تو ایسی تھی کچھ لوگوں نے مجھے بولا تھا کہ تم ہمارے چینل پر آ کر کے ان کے خلاف ایسا کچھ بول دیجئے اتنا پیسہ وی لے لو اور اتنا پیسہ باد میں لے لینا اور بات یہ سکھ ہے میں بھگوان کی گدی پر بیٹھا ہوں آسرام باپو جی کے لئے ان کے خلاف تم چینل پر آ کر کے وہ سادو کو کہا کہ تم یہ بول دیجئے اتنا پیسہ وی لے لو اور اتنا پیسہ باد میں لے لینا یہ میں ڈنکے کی چھوٹ چھاتھی ٹھوک کے کہہ رہا ہوں اس دیس کا کیا ہوگا آپ بتائیے جہاں سنتوں کو بدنام کرنے کے ایک ساجس کا چاہی جا رہی ہو کیا بھلا ہوگا وہاں کا یہ ایک بہت بڑی ساجس ہے یہ آپ ان سب اپھواؤں سے باہر نکل کر کے اپنی بہتر جندگی جینے کی کوسس کیجئے جو سب یہ چلتا ہے وہ سب صحیح نہیں ہوتا کچھ پردے کے پیچھے بھی کھڑا ہوا کوئی سبت ہے آپ کسی کے بہتا میں میں آ کر کے اور آپ ایسا کٹ کر دیکھو یہ باپو کا سس ہے کیا گناہ کر دیا اس نے ایسے سب دن مت بولیے بہت دکھرتا کی بات ہے مجھے دکھ ہو رہا ہے کشت ہو رہا ہے میں دھرم کے لیے تھا اور میں دھرم کے لیے ہوں اور میرا جیون دھرم کے لیے ہوگا دھرم کے لیے ہاں سے آواز ہوگی ہم سنتوں کا اپمان برداست نہیں کریں گے